جی ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم چین صاحب میں آسمہ بات کر رہی ہوں گوجرہ سے جی بات کیجئے سر میں بہت پریشان ہوں میری جب سے شادی ہوئی ہے میرے ساتھ مصفائل چاہتے ہیں میرے اسبین میں یہ دکھلی وجہ نہیں جیتے پہلے رفیق تھے پھر یقنم سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ نفرت متنفر ہوگے مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں جیتے بلکہ رات کو بھی گھر نہیں آتے اب تین چار ماہ ہوگے اور کوئی قول نہیں پھر مجھے اب بہانے سے اپنی امی کے گھر دے دیا اور خود ہے مجھے لگ رہا ہے ایسے سنا بھی ہے یہ سیر کے شرکیں ہیں اور کسی کے ساتھ ہیں وہ انوالف آپ کے میاں کا نام محمد زبیر زبیر جی جی کتنا عرصہ شادی کو ہوا محترمہ دو سال اور تین ماہ ہو گئے ہیں بچے ہیں ماشاءاللہ جی ایک بیٹی ہے سر وہ بیٹی کی طرف بھی تو اتنی توجہ نہیں ہوں گی ایک سال اچھی بیٹی ہے بلکل توجہ دیں گے آپ کا حق ہے آپ بیوی ہیں منکوہ ہیں قانونی بھی اخلاقی بھی سماجی بھی آپ کا حق ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا دو ہدایات ایک وظیفہ ایک تو ہدایت یہ ہے آپ سے درخواست کروں گا ہدایات سے مراد درخواست ہے محترمہ اپنے مزاج میں تھوڑی سی تلخی ختم کر دیں اگر ہے تو یقینا نہیں ہوگی آپ اپنا حق پانے کے لیے ان سے الچیں گے اگر وہ کہیں اور متوجہ ہے کسی اور خاتون میں ادھر سے محبت کے بول ملیں گے ادھر سے حق کو پانے کے بول ملیں گے اب وہ کیا ہوگا مرد گھبرائے گا کترائے گا اور آپ سے دور ہوگا مرد گھبرائے گا کترائے گا اور آپ سے دور ہوگا اور پھر مسائل ہوں گے آپ میرا مشورہ یہ ہے آپ کچھ حرصہ لگتار مستقل اس کی تعریف کریں اس کی صبح کو صبح کہہ دیں اس کی شام کو شام کہہ دیں آپ اس کی تعریف کریں مستقل کچھ حرصہ لگتار اس کی تعریف کریں ایک بات دوسرا آپ ایسا کریں کہ دو تصویر صورت اخلاص قلو اللہ صبح شام پڑھ کے اس کی روح کو ہدیہ کریں اول آخر تین بار درود پاک ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو اس کی روح کو ہدیہ کریں اور بہت زیادہ کریں اس کی روح کو ہدیہ کریں صورت اخلاص اس کی روح کو ہدیہ کریں اور سارا دن آپ نے یا رب موسیٰ یا رب قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب موسیٰ یا رب قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سارا دن پڑھنا ہے اٹھتے بیٹھتے سوتے چاکتے چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر حالت میں آپ نے پڑھنا ہے اور بہت یقین سے اور بہت اعتماد سے اور بہت اعتقاد سے آپ نے یہ پڑھنا ہے اب یہ تین کام کر لیجئے ایک تو ان کی تعریف کریں محبت کریں پیار دیں اور ان کو پہ اتراز نہ کریں اگر کئی کے دن نہیں آتے جب آئیں انہیں ایسے ہستے مسکراتے مرحبہ کہیں اور بشاشت کے ساتھ اور بہت کھلے لہجے کے ساتھ ان کا استقبال ان کی خدمت ان کی ضروریات کا خیال دوسرا دو تسبیح صبح شام صورت اخلاص آپ اولاہ کر تین بار درود پاک پڑھ کے ان کی روح کو حدیعہ کریں اور تیسرا یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ مستقل پڑھئے اور بہت یقین سے پڑھئے بہت اعتقاد اعتماد سے پڑھیں اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بہت نفع ہوگا اور آپ کو نہ صرف میاں کی محبت توجہ ملے گی بیٹے بھی ملیں گے نیمتے بھی ملیں گی رسک بھی ملے گا صحت اور آفیت بھی ملے گی اور اللہ پاک کی رحمت سے خیر و برکت متوجہ ہوگی آپ یہ کچھ حرصہ لگتار کریں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ حرصہ کریں اور توجہ سے کریں یقین سے کریں اعتقاد سے کریں اعتماد سے کریں اور دھیان سے کریں تو انشاءاللہ بہت رحمت برکت اور غصت اللہ پاک جلہ شان ہو آپ کو عطا فرمائے گی آمین اللہ سب کے گھر بسائے اور جتنی بھی خواتین ہیں جتنی بھی خواتین ہیں میری بات سن رہی ہیں ان سب کے لئے اس وظیفے کی اجازت ہے اس سے پہلے بھی اگر کوئی وظائف میں نے عرض کی ہیں اجازت ہے اور جتنی بھی خواتین ہیں ان کی گھریلو الجنے ایسی ہیں تو رویہ کو تھوڑا سا نرمی دیں اور پھر ایسا نہ ہو کہ دو چار دن تو رویہ میں نرمی ہو پھر وہی تلخی پھر وہی سختی ایسا نہ کیجئے مجھے ایساس ہے آپ کا حق ہے لیکن حق کو پانے کے لئے بھی تھوڑا سا کوئی انداز تو ہوتا ہے آپ کا حق ہے آپ سچے ہیں اپنے حق میں لیکن اس کو پانے کے لئے بھی کوئی انداز ہوتا ہے اور کوئی ترتیب ہوتی ہے تو آپ اپنا حق اگر پانا چاہتے ہیں تو نرمی محبت پیار دل لگی ان کی ضرورتوں کا خیال اور کوئی بھی ایک ٹوکنا بھی نہ ہو ٹوکنا ایسے ہے جیسے ٹوکا ہے ٹوکا کاٹنے والا بس وہ محبت کو کاٹ دیتا ہے وہ دلوں کو کاٹ دیتا ہے وہ الفتوں کو کاٹ دیتا ہے وہ مروتوں اور محبتوں کو کاٹ دیتا ہے ٹوکا ایسے ہے تو کوئی ٹوکا نہ ہو ٹوکنا نہ ہو بس پیار محبت سے چلیں آپ دل جیت لیں گی آپ کو دل جیت لیں گی اور آپ رانی ہیں اگر کچھ عرصہ ایسا کر لیں انشاءاللہ فائدہ ہوا